السلام علیکم میں رومانہ شاہد یہاں سلویڈا اور ڈالی کے کام کے سلسلے میں ایک نئے کام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جس کا ٹائٹل ہے Deported of Picasso ڈالی اور پیکاسو اپنے وقت کے مشہور فنکار تھے اگرچہ بیس سال سے زیادہ کے فاصلے پر پیدا ہوئے پیکاسو اٹھارہ سو کیاسی جبکہ ڈالی کی پیدائش سن انیس سو چار کی ہے دونوں فنکاروں کے مابین ان کی فنکارانہ سلاحیوتوں کی تشکیل ان کے آبائی سپین کے ثقافتی ورثے نے دی اس عمر میں اٹھارہ سو نوے کی دہائی اور بیسویں سڑی کی پہلی دہائیوں میں بارسلونہ کی فکری جیونٹ کے ذریعے جدید فن کی طرف راغب کیا ڈالی اپنے اہد میں اپنے سے سینئر آٹسٹوں کی عزت اور ان کے ہنر کا قدردان رہا ہے جب پہلی بار ڈالی نے انیس سو چھبیس میں پیرس کا سفر کیا تو ان الفاظ سے اول ماسٹر فکاسو کو خراج اقیدت پیش کیا کہ وہ پیرس میں لور سے پہلے اس عالمی شہرت یافتہ فنکار سے ملنے آئے ہیں اس کے بعد کی دہائیوں میں ڈالی اور اس کی اہلیا گالا نے پیکاسو کو قریباً سیکڑوں کے قریب خطور اور پوسٹ کارڈ ارسال کیے جن میں پیکاسو کے لیے دادو تحسین کے ساتھ عزت و تقریم کے جذبات کا اظہار ہوتا تھا ڈالی اور پیکاسو کے مابین احترام کے رشتے کے برعکس ایک تضاد تھا جس کا اظہار ڈالی نے اپنے کام پورٹریٹ آف پیکاسو کے ذریعے سے کیا ہم یقینی طور اس بات پر اتفاق کر سکتے ہیں کہ ڈالی کے پیکاسو کے اس انداز کے ٹربیوٹ کو بلکل پسند نہ کیا گیا خود پیکاسو نے اسے بلکل ناظرہا یہاں اس کام کے ذریعے ڈالی نے یہ دعویٰ کیا کہ پیکاسو کے پن پارے آرٹ میں ڈسٹرائر کی حصیت رکھتے ہیں پیکاسو انسانی خدوخال اور حیرت کو برصورت اور بدحیرت کر کے آرٹ کی صفت خوبصورتی کی ساخت کو نقصان پہنچاتا ہے پیکاسو نے اپنے بڑے بڑے خام اور موٹے کینوزوں کو اپنے بگڑے خدوخال پر مجتمع انسانی اجسام سے بھرا ہوا ہے سپین کے شہر فگورے میں واقعہ میوزیم یہ میوزیم آرٹس ڈالی کی آخری آرامگاہ بھی ہے اور اس میوزیم کو ڈالی کی آرٹ ورڈ میں خدمات کے سلے میں اسے ڈیڈیکیٹ کیا گیا تو اس میں موجود کلیکشن میں جہاں پورٹیٹ آف پیکاسو بھی موجود ہیں وہاں ڈالی کے بے شمار ایسے مبہم اور بظاہر تمسخر آمیز موضوعات پر مبنی کاموں کو پیش کیا گیا کارنیشن جو کہ ایک سرخ رنگ کا پھول ہے جسے ہم دیرے نظر تصویر میں دیکھتے ہیں شاید قبر کے قطبے پر رکھے جانے سے تشبیح دی گئی علامت ہے اس حوالے سے مشاہدے میں ایک تضاد اور رائے میں شک و شبھات پائی جاتے ہیں موہ سے نکلتے ہوئے لمبے چمچے میں ایک قدیم موسکی کا ساز لیوٹ نظر آ رہا ہے یہ چمچہ پکاسو کے دماغ سے پیوست اپنا راستہ بناتے ہوئے باہر ایک دبان کی مانن نکلا ہوا ہے اس کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ اسے ڈالی نے ایک عاشق سے تشبیح دیا کچھ اور مصدقہ ذرائع سے مزید حوالے سامنے آتے ہیں کہ پکاسو کے سر پر مزین ایک بڑا پتھر کا ٹکڑا اور اس کی نیچے کو لٹکتی زبان اور سینہ اور مجموعی ڈی فارمٹی یا بدھائیتی جو ہمیں اس کے چہرے کے خدوخال میں نظر آ رہی ہے پکاسو کے کردار اور اس کی شخصیت کی ترجمان ہے جو کہ محض فریم اور چاپلوسی پر مبنی تھی محض فریم